جگٹ 247 نیوز لطاق میں پھر سے آپ سبی لوگوں کا خیر مقتم میں آپ کا میدبہ حسین خالو تو پرکشہ کے بات کو لے کے پرکشہ کے بات پی ایم موڈی کے ساتھ برابر ویجولز براہ راہ سٹال کٹورا سٹریڈیم نئی دلی سے آپ کو براہ راہ ساتھ لوگ دیکھ رہے تھے ساتھی ساتھ سیمیلرلی سعید مہدی میموریل آڈوٹوریم ہال کرگل میں بھی کیندیا کیندریا ویدیالہ دورہ ایک پروگرم ارگنیز کی گئی جس میں کافی دیداد میں کیندریا ویدیالہ کی چھاتروں نے پاسپیٹ کی تو کوشش کرتے ہیں ہمارے طرف سے یہ تیار کرتا ہے سپیشل ریپورٹ ہمارے پاسپیٹ کی دیکھ پاسپیٹ کی دیکھر مہدی گیا تو درشکو برابر ویجولز پڑھائی پہ چرچے کو لے کے برابر آپ تک ہم بڑھائی راس اسی چینل کے در ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ کچھ چھاتری بھی جو رہیں گے کیندریا ویدیالا کے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کا جو پڑھائی پہ چرچے پہ موڈی دوارہ کس طرح کا ایکسپیرینس رہا میرا نام شامبوی گنگاپوری ہے میں ککشا ناوی کی چھاترہ ہوں میں کیوی کارگل ٹریسپون میں پڑھتی ہوں میں مہاراشرہ سے بلاؤں کرتی ہوں تو کس طرح کا ایکسپیرینس رہا پیم موڈی دوارہ آج جو پرکشا پہ چرچہ کو لے کے آپ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی مہتبون دن تھا آج تو تھوڑا بہت شیئر کرو گے ہمارے لائپ بیورز کے ساتھ ہاں پیم موڈی امانوی پیم موڈی نے ہمارے ڈاؤٹس کو کلیر کیا جو ہمیں ہمارے پرکشا کو لے کے ہمارے جو سٹریس ہوتے ہیں ان کو کلیر کیا ہمیں پرکشا میں جو سٹریس ملتا ہے کہ پڑھائی کیسے کرتے ہیں وہ سب انہوں نے کلیر کیا ہمارے ڈاؤٹس وغیرہ تو بیٹا اس سے پہلے کوویڈ نینٹین پینڈیمک کے حوالے سے ہمارے سٹوڈنس کافی افیکڈ رہے سکولز بند رہے لاؤگ ڈاؤن رہے کتنا مشکلات ہوں کا سامنا کرنا کس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھائی بغیرہ کیسے وقت آپ الاداغ میں تھا کہ آپ مہارش رہ میں تھے میں مہارش رہ میں تھی اور مجھے بہت دکت ہوئی پڑھائی کرنے میں آن لائن کیونکہ ایک تو ہم ٹیچر سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہے تھے اور پھر ہماری میرے پڑھائی میں تو بہت پریشانی ہوئی تھی تو میں نے یوٹیوب سے چینل سے اس میں تھوڑا میں نے پڑھائی کی تھی آپ کے پیرنٹس یہاں ہو یا آپ کس طرح لگتے ہو مہارش رہ میں سٹاڈی کرنا اور لڈاک کے پہڑی راکوں میں سٹاڈی کرنا کتنا ڈیفرینشی رہا تھوڑا ڈیفرینڈ یہاں کی لائنگویج ڈیفرینڈ ہے وہاں کی لائنگویج ڈیفرینڈ ہے یہاں میں میرے مدھر ٹنگ نہیں چلتا ہوں وہاں پہ میرے مدھر ٹنگ کی لائنگویج چلتی ہے مراتھی چلتی ہے یہاں پہ تھوڑی الگ لائنگویج چلتی ہے تو اس کے علاوہ کیسا سٹینڈرڈ آپ کی کیندرہ بھی دلالہ کے رہا آپ کی سٹیچرز کی حوالے سے بات کرنا اور باقی وارال انسٹریٹیو کے حوالے سے بات کریں یہاں پہ زیادہ تر ہنڈی چلتی ہے وہاں پہ انگلیش میڈیم سکولز تھے تو انگلیش چلتی تھی وہاں پہ یہاں پہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہو گیا سب کچھ محول بدل گیا تھا اسی لئے تھوڑا آدھکت ہو رہا ہے بس اخری کوشن ہوگا میرے چلتے چلتے آپ ایک سٹوڈنٹ ہونا ان کلاس کے کے اندرہ بیدی آلا کے جو آپ کو لائب دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے ایک فورپل میسے جیسے کئی اس دن کو لے کے پڑا ای پیچھر سے کاری پیچھر سے آپ کی طرف سے ایک میسے جیسے پہ ہام ہاری چیز سٹڈی ہارد سٹی دیڈکیتے اور ورک ہارڈ فور برائی تیوچر شکریہ شکریہ ہمارے سامنے اپنا سب مارک درشن ہمارا دیں گی تو کلاس میں آپ سٹڈی کرتے ہیں اور کارگل کے کس بلاک سب بلاؤں گا اسلالیکم نیمینگ پوچوچو سکینہ ہاتونین گا کلاس ٹین دیا نین دونانگا چکتن سامرانے تو کیسا آپ کو ایکسپیرینج رہا آج کے اس پروگرام کو لے کے پڑھائی پیچرچہ کو لے کے بیم موڈی جو ہے یہ جو ایکسپیرینج تھا وہ بہت ہی انسپیرنگ تھا کہ ہماری دیش کے پی اے موڈی جو ہے وہ یہاں پر خود ہمیں اگزام کے سٹریس کو لے کر ہمیں ایڈریس کرنے آئے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک پورا ایک کنٹری کے پی اے ہمیں ان کا شیڈول بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے پھر بھی اتنے شیڈول ٹائٹ ہونے کے بعد بھی وہ سٹوڈنس کے پرابلم کو ایڈریس کر کے ہمیں یہاں پر ایڈوائز کرنے آئے ہیں بیٹا اس سے پہلے کوویڈ نینڈین پینڈیمک میں کافی متاثر ہوئے ہمارے سٹوڈنس لوگڈاؤن رہے آپ کی کلاسز بن رہے اور آن لائن کلاسز میں بھی کافی مشکلات آ رہے تھے جو پریکٹیکل ہم کلاس کرتے اور آن لائن میں تو کافی ڈیفرنس ہے آپ کو پتا ہے کنے مشکلات ہوں گا سامنا کرنا بڑا اس دو سال آن لائن کلاس جو ہے بہت ہی ٹف رہا کیونکہ ایسے ہی ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر نیٹ ورکس پہلے سے اچھے نہیں ہیں تو پھر ہمارے آن لائن کلاس میں کئی کئی دکتیں ہیں لیکن ہمارے ٹیچرز جو ہے اور ہمارے پرنسپلز اور جو ہے انہوں نے بہت ہی ہمیں یہاں پر بہت ہی سویدائیں دی آن لائن کلاسز میں ہمارے ڈیلی آن لائن کلاسز ہوتے تھے اتنے پریشانیوں کے بات بھی تو میں بہت ہی تھینکفل ہوں ہمارے سکول کا ہمارے ٹیچرز کا ہمارے پرنسپل کا کہ ان کوویٹ کے دوران بھی انہوں نے ہماری پڑھائی کو رکھنے نہیں دیا اور ہمیں ان پڑھائی میں اچھے سے ایجوکیشن دی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے دیش میں کوویٹ سے بھیجائی پائی گئی سب سے پہلے بیٹھا بنا نام بتاؤ کی کس کلاس میں پڑھتی ہو اور کس اور آئیر حاملہ دیش میں پڑھائی کے ساتھ معنی دیش میں from class 10 آئیر حاملہ میں بلاغ سے بھی ہار آئیر حاملہ میں بیہار میں بشتر جیسے ہیں آئیر حاملہ میں ہمارے دویں رہے ہیں میں چیاروں کے طور پر نور کے طائم میں آئیر حاملہ میکنہ دنگوہا سب سے پہلے میں ہمارے دیش کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہمیں بہت محسین ہو رہا تھا باتچیت کرنا ان سے کچھ بتانا بہت پرابلم ہو رہی تھی تو پڑھائی پہ بھی ہمارا ایفیکٹ پڑھا ہے تو آگے فیوچر پہ ایفیکٹ نہ پڑے اس پہ سرکار کیا سٹیپ لے سکتی ہے جسے ہمارا فیوچر خراب نہ ہو ایک سوال ہوگا آج کے پروگرام کو لے کے پڑھائی پیچر سے کو لے کے پیائے مہدی نے بھی بلکل آپ لوگوں سے آج انٹریکٹ کی تو کیسا انپ has ήemplion واقعし پہلے بھی ایسے پروگرامز میں آپ نے پارٹسپیٹ کی تھی ی ہماری میں نے پہلی بار پارٹسپیٹ کیا ہے کہ پہلے جسے پہلے آہ کروڑНА کے ٹائم میں چل رہا تھا تو اس میں کچھ ہونی پا تھا تو آہ کر اس وقت میں بہت بہت زیادہ اندریکشن مل رہے ہم لوگ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ کروڑنے کے ٹائم میں کچھ ہمیں ا toda بھی نہیں ہو پا رہا تھا نا ہم لوگ کچھ بتا پا رہے تھے تو ہمیں کچھ وہ ملا ہے تھوڑا آئیڈیا ملے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا ہے کیونکہ کروڑا کا ٹائم میں ایم سے کس میں تھا بیس تو اس ٹائم میں ہم لوگ کو لکھنے کی لکھنے کی عادت چھوٹ چکی تھی تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اب سر نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیسے دھیان دینا ہے ہمیں کان سے سننا دیکھنا ہے پریکٹیس کرنی ہے تو اس وجہ سے زیادہ ہمیں اچھا لگے گا اچھا دے گا ڈا 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 مجھے نہیں لگتا ہے کہ پرکشا کہ آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن ہوگا پرکشا کی بات پی ایم موڈی کے ساتھ ایک اپریل دو ہزار بائیس سعید مہدی میموریل آڈیٹریم ہالکرگل سے برابر ویجوالز ٹالکٹرہ سٹیڈیم سے نشریات کے تھوہ اب یہ پروگرام دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کر رہے تھے کارگل سبھی کینڈریہ ویدیالا کارگل دوارا پروگرام آج ایک اورگنایز کی گئی تھی جس میں برابر ویجوالز ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی میرے ساتھ اور ایک سر بھی میرے ساتھ جوڑیں گے جاننے کی کوشش کریں گے اور ایکسپیرینس کے ساتھ رہا اور آج کے پروگرام کے حوالے سے بہت بہت شکریہ سر ہمارا ساتھ جوین ہو رہے گی سر سب سے پہلے تو اب اپنا نام کی سٹیٹ سے بلاؤں کرتے ہو اور تھوڑا بہت سکول کا تھوڑا بہت بریف کرو گے سر کینڈریہ ویدیالا کینڈریہ ویدیالا انکارگل جی میرا نام ڈی آر اینکھیا ہے میں پی جی ٹی ہندو کینڈریہ ویدیالے کارگل میں ہوں اور ویسے میں راجستان جیسن میر جلے سے بلاؤں کرتا ہوں اور یہاں پر ابھی پت دستہ بھی دوں تو جیسے آپ سبھی کو ویدی دیں کہ پریکشہ پر چرچہ دوزار بائیس کے پانچوان سسکرن جو ابھی آج پردان مندری ماننی پردان مندری دیو جارہ جو چلایا گیا بچوں میں جیسے بچے کئی سارے ایسے ہوتے ہیں جو تناؤگرست بھی ہو جاتے ہیں پریکشہ سے پہلے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو پرساہیت کرنے کے لیے جو ہمارے بانانی پردان مندری موڈی جیے تو وہ یہ کاری کرم کرتے ہیں جی پانچوان سسکرن تھا پیچھے جیسے دو کاری کرم نہیں ہوئے تھے کیونکہ کورونا کی وجہ سے تو اس میں بچوں کو بھی دکھتے بھی آئی تھی پریشانیاں بھی آئی تھی اور کچھ جیسے ایسے ہیں کہ بھئی ابھی کورونا میں کچھ پڑھائی وغیرے رک بھی گئی تھی لیکن پھر بھی جو ہمارے سکھ سکھ گھنے یا کئی ساری ویڈالیوں میں اون لائن پڑھائی بھی کروائی گئی تو آج جیسے یہ کاری کرم ہوا ہے جو ہمارے کیندری ویڈالے کارگیل سے ہم یہاں پر ابھی کیندری جو کارگیل میں سبہہگار ککس میں ہمارے ویڈالے سے کم سے کم دو سو پچاس بچے اور ہمارے سکھ 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 گھن اور ہمارے پراشارے مہدے اور سبھی اور جیسے کئی ساری لوگوں نے ہمارے یہاں پر بیوستہ بھی کروائی تو یہاں پر ہم نے سابی بچوں نے ہم نے بھی اور ہمارے بچوں نے بھی اس کاری کرم کو لائیو دیکھا اور جو ہمارے باننی پردار مدری جنہیں کس پرکار سے تناؤ سے مکد رہا جائے اور کیسے پریقشہ دی جائے ان کے بارے میں نے نے سکھا تو میں جیسے ابھی بولنا چاہوں گا ہمارے جو سکھ سکھ گھن یا جنہوں نے ہمیں سہوک دیا ان کا بھی آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں تو آج جیسے یہ کاری کرم شروع ہوا تھا دوپر ایک بجے گیرہ بجے سے لے کر کے ایک بجے یہ کاری کرم تھا ماننی پردار منتری سری نہیندر مودی نے دیس اور ویدیس میں بورڈ پریقشہیں دے رہے دینے والے ویدارتیوں سکھکوں اور ابھیباوکوں کے ساتھ پریقشہ پر چرچہ کی پانچویں سنسکرن کاری کرم میں پریقشہ کے سمیں ہونے والی پریشانیاں تنا مکت کیسے رہا جائے اس کے بارے میں ویدارتیوں کے ساتھ ویستار سے چرچہ کی اس کاری کرم کا سیدھا پرسارن نئی دلی کے تال کوٹرا اسٹیڈیم سے کیا گیا پریقشہ پر چرچہ دوزار بائیس لائی کاری کرم کو کیندری ویدیالے کارگل کے لگ بگ ڈائی سو بچوں سہید راج کیے بالی کا اچھ مادی بگ ویدیالے کارگل کے پچاس بچوں سکسکوں اور عبیباوکوں نے کارگل سہر میں ویستید سبہ گار ککش میں یہ کاری کرم آنند پونڈ پرسارن دیکھا کیندری ویدیالے کارگل کے بچوں کی پریقشہ سے سمندی سمسیہوں کا نیوارن پردان منتری جی کے وقتب سے ہوا اور ویدارتی سے لابانبیت بھی ہوئے کاری کرم کے دوران سبہ گار میں جلادی سری سنتو سکھا دیوے پراچاری سری کے ایس پٹھانے ایم سمسد سکسک گن اپستید رہے جن کے انوبہو کا لاب ویدارتیوں کو ملا کیندری ویدیالے کارگل نے سوسل میڈیا کے مادے میں سے یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر اسٹاگرام اور گوگل میٹ کے جریعے بھی اس کو پرساریت گیا کاری کرم کی سمامن پر جلپان کی بیوستہ بھی کی گئی اور اس کاری کرم کو پونتے سفل بنانے میں جلادی سکاری سمجھتے سہیوگیوں کے سراہنی یوگدان کے لیے سبھی کا حردی کے آبھار امبیقت کرتے ہیں اور ابھی آپ میڈیا لوگوں کا بھی بہت بہت دھنیواد جنہوں نے ہمارے جو کاری کرم ہم نے جو پرساریت ہو رہا تھا اس کو پورا کوریج کیا اور آپ نے اپنے میڈیا جو آپ کے چینل ہے اس کے تھوڑ ہمارے جو بھی پبلک تک اس کو پہنچایا تو بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں بس کیونکہ پچھلے پانچ بار کا نوحب ہے کہ کچھ لوگوں کی سکتا رہتی ہے کہ میری بات رہی میری بات نہیں آئی بہترین تو میں کام کروں گا اس بات کہ آج جیترا ہو سکتا ہے سمجھ یہ فرما میں ہم ساتھے کریں گے لگے آج میں آپ کے سوال ہے اس کو میں اگر سمجھ ملا تو بیڈیو کے ماجم سے کبھی پرواب کرتے ہمیں میرے پار موکہ ہوگا تو آڈیو کے ماجم سے یا تو تک ریشن ٹیک کے روپ میں نمو ایر پر ساری چلتا کو پھر ایک بار آپ کے خامنے جو چیزی نہا چھوڑی اس کو رکھوں گا ساتھی آپ نمو ایک پر جا کرتے اور اس میں بھی ایک نیا پروک کیا ہے مائکرو سائٹ بڑھائی ہے سر آج پریش چرچہ کا پانچ سنسکرن آدنی موڈی جی تال کرو سٹیڈیم سے بچوں سے مخاطف ہیں اور بچوں کے جو بھی من میں شنکہ ہے پریش کو لے کر اس کا آنسر دے رہے ہیں بچوں کے ساتھ اسی کڑی میں ہم نے دھائی سو بچوں کو یہاں لائیا ہے پچاس بچے گورنمنٹ گلز ہائی سکنڈی سکول کارگل کے بچے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا عدیش ہے بچوں کے اندر جو بھی سمسیہ ہے جو بھی پریش پریش کو لے جو بھی سمسیہ ہے ان کے من میں شنکہ ہے اس کا آدھنی موڈی جی ان کا سمہ دھان کر رہے ہیں ہمارے بچے ان کو سنے اور ان کی پریشانیوں کو جو بھی ان کے من میں پریشانیاں ہیں ان کا وہ سمہ نکال سکے تاکہ آنے والے سمیہ بھی جو پریش ہیں ان کو بلکل اچھے طریقے سے دے سکے یہاں پہ جو پروگرام جل رہا ہے اور اس میں سکرگی لداخ کے سٹوڈنس کی کچھ کنسرن کو ایڈرس کیا ہے سر انہیں ایک جو آدھنی موڈی جی کی جو ایپ ہے اور ڈیفرنٹ ویب سائٹ کے دوارہ بھی ایک کمپیٹیشن چلایا گیا تھا جس میں پورے دیش سے بچوں سے کوششن مانگے گئے تھے ان کوششن کو انہوں نے سکرنیز کیا ہے تو ہمارے ویدیالیہ سے کوئی نہیں ہے ہوسکتا ہے کسی اور ویدیالیہ سے ہمارے بچے کو سیلیٹ کر کے وہاں گئے ہوں اس کی جانکاری میرے پاس ابھی اپلب نہیں پچھلے دو سال میں کافی ایفیکٹ ہمارے سٹوڈن رہے سرک کووید نائنٹی کے حوالے اگر ہم بات کریں جی سر یہ ہی سوال ہوگا آپ سے ایک انیشیٹیو لے لگاتار ان کی پڑھائی کو آن لائن مادیم سے جاری رکھا ہے اس کا کہیں آف لائن کے مادیم سے جو پڑھائی ہوتی ہے اور آن لائن پڑھائی سے پڑھائی ہوتی آن لائن مادیم سے اس میں انتر تو ہے مگر پھر بھی ہمیں ان کی پریشانی کو دور رکھتے ہوئے ہم نے گوگل میٹ کے دور بچوں کو لگاتار ان کے ساتھ جڑے رہے ان کے ان کا جو اکیڈمک ہے اکیڈمک ان کو پورا کیا ہے اور ہمارے بچے آج پچھلے سال بھی اچھا ریزلٹ رہا اور اس سال بھی ہمارے ریزلٹ بورڈ کلاسز کو چھوڑ رہے موڈل سکول دو کنسیٹ پو کافی حد تک کامیاب سون سید چھانا درہ گوشیش پو دیا انکی تمام کانسیلر گاؤ موڈ سید کنسیٹ سید کانسیٹ سید کانسیٹ سید موڈل سکول رہے لین چین تاکی دے موڈل سکول پو تا سید باقی سکول سان باقی گاؤ سکول سان دون لائی درہ گوورنمنٹ سکول کافی حد تک آگی سید آت آمان گوورنمنٹ سکول کا کافی اعتماد سون سید چھانا گوورنمنٹ سکول کالیٹی آب ایجوکیشن بڑی بچائی بچائی رہا سر ریسن جو ڈیویل منٹل اگر کانسیل خبروں کے لئے اب بنے رہے جیکی ٹوینی فورسمن نیوز لدانک کے ساتھ